نوول فریور میں خوش حمدید نوول حاصل وفات امو جس کی رائٹر ہے نیلم ریاست اس کی یہ لاسٹ اپیسوڈ ہے اور نوول بہت اچھا بہت زبردست ہے مجھے اور آپ لوگوں کو بہت پسندار ہے تو آئیے جلدی سے اس کی آخری اپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں بگار کسی دیر کی سارا ہم چلیں کہاں ہنیمون پر انہیں ان کی گنودگی میں ہی مسکرائی ابھی ہم نے ناشتہ کرنا ہے واپس آ کر کر لیں گے وہ اس کے بال سلاتے ہوئے اس کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا تھا ہنیمون سے اتنی جلدی واپسی ہو جانا ہے یعنی بس جانا آنا ہی ہے ایک مہینے تک آنے کا چانس ہے پھر ناشتہ کر کے ہی جاتے ہیں ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور امی کو تو پہلے ہی بڑا غم لگ جانا ہے کہ دماد پہلی دفعہ رات رہنے آیا اور میٹریس پر سویا ٹکٹ بک ہے ڈیڑھ گھنٹے میں فلائٹ ہے تم نے آتے وقت تو ذکر ہی نہیں کیا کہ ایسا کوئی چکر ہے تب ارادہ نہیں تھا کیا اب بنا ہے نہیں کوئی دو گھنٹے پہلے اتنی جلدی انتظام کیسے ہوا ہے میں نے اپنے اسسٹرن کو پیغام بھیجا تھا اب اس کا جواب آیا ہے فلائٹ سے جانا ہے ہاں پھر تو مسئلہ ہو گیا ہے کیسا مسئلہ یعنی میرا تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے وہ اس تشویش بھری آواز پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا فلیز تم آنکھے تو کھولو باقی سب میرا مسئلہ ہے ایسے کیسے ایک دم سے اٹھ کر چل پڑیں گے پہلے پیکنگ بھی تو کرنی ہوگی وہ بھی ہو گئی ہمارا سمان پہلے ہی ائرپورٹ پہنچ چکا ہے اٹھو مو دو کر کوئی سا بھی آرام دے لباس پہن لو تم ایسے ہی جاؤ گے ہاں وہ بڑھ بڑھاتے وہ اٹھوئے مجھے یقین نہیں آرہا ہر وقت ٹپ ٹاپ رہنے والے حضرت سولیہ میں ائرپورٹ جا رہے ہیں میں امی کو کیسے مناؤں گی ان کا اصرار یہی ہونا ہے کہ ناشتہ کر کے جاؤں میں ان کا مناؤں چکا ہوں ویکنگ بھی کر لی امی کو بھی مناؤں لیا لگتا ہے سوئے تو برکل بھی نہیں لمبی فلائٹ ہے راستے میں نیندی پوری کرنی ہے ٹائم کیا ہوا ہے پہنے سات بچ چکے ہیں آٹھ بجے کی فلائٹ ہے ٹین بھلا ایسی کیا ہے امرجنسی تھی ابھی پانچ بجے کے بعد کہیں میری آنکھ لگی ہے مسکراتے ہوئے بولا اس پورے ہفتے میں صرف یہی فلائٹ جا رہی ہے اس لئے میں نے سوچا ہمیں نکلنا چاہیے معذرت تم سے پوچھے بغیر پروگرام بنا لیا سارا نے بستر میں سے نکلنے سے پہلے دین کے گال پر بوسا لیا کوئی بات نہیں ہے اب مجھے تجسس ہو رہا ہے کہ ہم آخر جا کہا رہے ہیں یہ تجسس ابھی باقی رہے گا کیونکہ تمہارے لئے سرپرائز ہے سارا اس کو غور سے دیکھتے وہ مسکرائی دس من بعد ہی وہ لوگ گھر سے نکل کر گلی کے کونے تک آئے جہاں ڈرائیور انتظار میں کھڑا تھا گلی میں ایک دو گھروں کے دروازوں سے اور تو نے سر نکال کر سارا اور اس کے ساتھ چلتے دین کو ستائش سے دیکھا دین نے اس کے لئے دروازہ کھولا پھر دوسری طرف سے اپنے لئے کھولے کے دروازے سے اندر بیٹھا سارا نے نیا ڈرائیور دیکھ کر سرگوشی میں سوال کیا پہلا ڈرائیور کہاں گیا دین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا کر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا وہ ممی کے ساتھ ہوتا ہے سارا سمجھتے ہوئے بولی کیونکہ تم اس پر زیادہ اعتماد کرتے ہو اس لئے نادیا بیگم کو دے دیا دین نے بس سر ہلا دیا سارا نے مزید کچھ نہیں کہا آدھے گھنٹے کے ڈرائیور کے بعد ڈرائیور نے ان کو فارگ ہو کر وی آئی پی لاؤنج کی طرف آئے وہاں پہلے سے ایک دو افراد موجود تھے ارامدے گہرے براؤن رنگ کے لیدر کے سوفے فرش پر مہنگے ایرانی کالین ایک طرف لمبی سی میز پر کھانے پینے کی اشیاء لگی ہوئی تھی پیچھے کے جانب لمبی گلی سے ہو کر پور تکلپ واش رومز بنائے گئے تھے ہال میں ناشتے کی لذیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی سر آپ کا سامان آگے جا چکا اور یہ آپ کے کپڑے وغیرہ اس نے ایک جو بیک ڈین کی جانے بڑھا ہے وہ ہنگر شدہ کپڑوں کے اوپر چڑھایا گیا کالا لمبا بیک تھا میں ابھی آتا ہوں پسارہ کو اسود کے ساتھ چھوڑ کر خود شاور لینے چلا گیا اسود نے سارہ کو سنگل سوفے پر بیٹھتے دیکھ کر کہا میں ماں آپ کچھ کھانا پسند کریں گی اگر چاہیں تو اپنی پسند سے ناشتہ آرڈر کر لیں اتنی صبح بھی ڈین کا آسسسٹنٹ آفیس جانے کے لیے تیار تھا گہری نیلی شلوار کمیز پر نیلی ہی واسکٹ کالے جوتے سلیکے سے بنے باہر آنکھوں پر کالے فریم کا چشمہ وہ اس کی بات کے برعکس پوچھنے لگی تم کب سے ڈین کے ساتھ کام کر رہے ہو اسود اس کے سوال پر چونگ گا پھر مسکراتے وہ بولا میرا اور سر کا ساتھ پچھلے پان سال پر محیط ہے سارا نے چونگ کر بھوئے اچکائے اور بولی مجھے یہ جان کر بڑی جلن سی ہوئی ہے کہ تم اتنی دیر سے ڈین کے ساتھ ہو اس کی بات پر اسود مسکر آیا سارا بولی مگر تم اتنے بڑے تو نہیں لگتے ہو اسود کھل کر مسکر آیا میری عمر پچیس سال ہے میں اس وقت کالج کے دوسرے سال میں تھا جب ڈینیل سے ملاقات ہوئی تھی وہ میرے کالج میں ایک پروگرام میں مہمان کی حسیت سے شریک تھے ہم لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے آخر میں جانے سے پہلے سار نے مجھے اپنا کار دے کر بولا کل میرے آفیس آ کر مجھ سے ملو میں ملنے آ گیا انہوں نے آفر دی کہ تم میرے جونئر اسٹینڈ کے طور پر جوائن کر لو میرے پاس اتنا تجربہ نہیں تھا مگر نمروں سے اور چیزوں کو آرگنائز کرنے کا مجھے ہمیشہ سے جنون رہا تھا میں آ گیا پھر یہی پر نوکری کے دوران ہی اپنی یونیورسٹی مکمل کی ہے جونئر سے سینئر کی پوسٹ پر آیا ہوں ڈین کیسے بوس ہیں کیا غصہ کرتے ہیں کیا تنخواہچی ملتی ہے اسود رازداری سے بولا اگر سچ کہوں تو سر کو بتا تو نہیں دیں گی سارا کے چہرے پر ساہی سا گزرم اگر بولی یہ بات تمہارے اور میرے درمیانی رائے گی اسود بولا اگر ایسا ہے تو یہ جو آپ کی ڈین ہے اور میرے سر ڈینیل کبھی قبار میں خالی ڈینیل بھی کہہ لیتا ہو یہ انتہائی میندی آدمی ہے عملہ تھک جاتا ہے مگر یہ کام سے نہیں تھکتے ہیں اور اس سال تو پچھلے چھ سات ماہ سر نے کسی نشہی آدمی کی طرح آفس میں گزارے ہیں ایک ہاتھ میں سگریٹ ہوتا تھا ایک ہاتھ میں فون اور سامنے کافی کا کپ کے بعد کپ مگر اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس سالہ ہماری اسلام آباد والی برانچ نے اتنا نیٹ پروفٹ کمائے کہ جو پشاوائے والی برانچ سر اور یوب اور غالب کو دی تھی ویسی ہی نئی برانچ کھول بھی لی ہے سارا ان تمام باتوں سے چوکہ لاعلم تھی اس لئے صرف سر علاقہ رہے کے اسود مزید کہہ رہی تھی میری تنخواہ لاکھوں میں ہے میرے گھر میں مجھے بڑا وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے میری والدہ میری تنخواہ کی وجہ سے کوئی تیس لڑکیاں ریجیکٹ کر چکی ہیں کیونکہ ان کو کوئی لڑکی اپنے بیٹے کے ہم پلا نہیں لگتی اس کی اس بات پر سارا کی ہسی نکل گئی اس کا مطلب ہے کہ تم اگلے آر سال بھی ڈین کے ساتھ ہی گزارو گے سر کو چھوڑ کر میں نے کہاں جانا ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی اور کے ساتھ کام کر سکوں گا میں کئی دفعہ غالب اور ایوب کے ساتھ مہینہ دو مہینہ رہا ہوں کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے ڈینیل کبھی اپنے ورکر کی تظلیل نہیں کرتے اس کو چھوٹا محسوس نہیں کرواتے یہی سر کی سب سے اچھی بات ہے کیا آپ کافی پینگی ضرور اسود اس کو تازہ کافی کا باپ اڑاتا کا پر ساتھ میں کیک دے کر ایک طرف بیٹھ کر ہاتھ میں پکڑی ٹیبلٹ پر ٹائپنگ کرنے لگا ڈین واپس آیا تو شیکن الو لباس کی جگہ چینز کے ساتھ ایو گو باس کی سفید پولو شرٹ پہنی تھی سارا نے اس کو دیکھا اور پھر کتنے پل آنکھیں چپکے پنا دیکھے گئی وہ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے اس کے پاس آیا ہاتھ بڑھا کر اس کو چلنے کا بولا جسے تھام کر سارا کھڑی ہو گئی اس کے کان کے پاس سرگوشی میں بولا ایسے دیکھو گی تو مجھے شدید ترین غلط فہمی گیر لے گی اور یقین سے ہونے لگے گا کہ میں بہت ہی انٹسم واقع ہوا ہوں سارا کو اس کی بات بری لگی آگے بڑھنے کی بجائے قدم بحی روک کر مضبوط آواز میں بولی ڈینیل مراد میری ایک بات کان کھول کر سننے مجھے آج کے بعد آپ کے موزے یہ فکرہ نہیں سننا ہے کیا ابھی بھی مجھ پر یقین نہیں ہے جس کی زنگی کے سارے رنگی اس کالے رنگ والے شخص کی وجہ سے ہیں بلکل آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر چیلنج کیا جا رہا تھا تو کیا تم اتنے سارے لوگوں سے ایک تراف کرنا چاہتی ہو لوگ تو جلتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سو کال خوبصورتی ہونے کے باوجود بھی وہ عزت اور مقام نہیں ہے جو اللہ نے ڈین کو عطا کیا ہوا ہے جو عزت تمہارے عصے میں آئی ہوئی ہے ان کے پاس نہیں ہے اسی لئے جلن کے مارے دل کی بھڑاس نکال کر تمہیں برے برے القبات سے نوازتے ہیں صرف اور صرف تمہیں دوکھی کرنے کے لیے ڈین نے پھر سرگوشی کی تم جانتی ہونا میں پہلے ہی تم سے محبت کا اظہار کر چکا ہوں اس لئے مجھے خوش کرنے کے لیے یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے ڈین سارا کے چہرے پر دوکھی پرشائی دیکھ گئے وہ اس کو ایک طرف لے گیا اور پوچھا کیا میں واقعی؟ کیا تمہیں حقیقت میں میری شکل پسند ہے؟ کیا سچ میں تمہیں میری رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ سارا نے اس کے قریب سے اپنا ہاتھ گینچ لیا اور اپنی سسکی دواتے بولی تم ایک ہی وقت میں مجھ سے محبت کا اطراف اور پھر میری بیزتی کیسے کر سکتے ہو؟ کیسی بیزتی سارا؟ کیا یہ بیزتی نہیں ہے کہ تمہیں دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترسیں؟ میں دلی دل میں تمہارے چہرے کی بلائیں لوں اور تم دل میں یہ یقین رکھو کہ میں تمہارے رنگ اور شکل کو ناپسند کرتی ہوں تم مجھے اتنا دوگلا جھوٹا اور چھوٹا کہ سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں ہے مگر میں اپنی ساری زنگی یہیں سنا کہ میں بہت ہی بدصورت ہوں اور اقدم سے میری زنگی میں شامل کی جانے والی پریچ چہرہ عورت مجھے یوں نظروں میں ستائش بھر بھر کر دیکھے گی تو کنفیوزن تو ہوگی دل و دماغ میں سوال تو جنم لیں گے آیا سچ میں ایسا ہے یا یہ عورت ڈراما کر رہی ہے؟ سارا بولی تو آواز و لہجہ مضبوط تھا ڈینیل مرہا ڈراما ایک دن کا ہوتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ کچھ ماں کا سال اور ڈرامے کی بنیاد پر نہیں گزرتے آنے والی زنگی کے لیے خوشحال سپنے ڈرامے کی بنیاد پر نہیں دیکھے جاتے اگر مجھے تمہاری شکل و رنگ سے مسئلہ ہوتا میں شادی سے پہلے ہی انکار کر دیتی شادی سے پہلے تم نے مجھے دیکھا تھا ہاں خودی تو تصویریں بھیجی تھی خودی تو بار بار یقین نہانی کروائی تھی کیا ہے میں شادی کے لیے دل سے ہاں کر رہی ہوں یا کہ کسی پریشر میں ہوں اب بھی کیا قسمیں کھاؤں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں ایک قدم آگے نہیں بڑھا رہی جب تک تم میرا یقین نہ کرو یقین ایک پل میں تھوڑی پیدا ہو جائے گا میں یہ جانتا ہوں تم میرے لیے اہم ہو مجھے زنگی میں اگر کسی کے جانب سے حساس اپنایت محبت کا حساس ملا ہے تو وہ تم ہو کچھ باتے وقت کے ساتھ ہی دل میں بیٹھیں گی اور مجھے یقین ہے کہ تم یہاں بھی میرا ساتھ دوگی میں ایک دن تمہارے دل میں یہ یقین بٹھا کر دم لوں گی کہ دینیل مراد ایک خوبصورت مرد ہے اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں بلکہ ایک منٹ اسود ادھر آؤ اسود پر نظر پڑتے ہی دماغ میں خیال آیا جس کے تحت اس کو آواز دے ڈالی وہ جو ایک جانب کرسی پر بیٹھ کر ٹیبلٹ پر مصروف تھا سارا کے بلانے پر ان دونوں کے پاس آیا جی اسود امانداری سے بتاؤ تمہارے خیال میں دین ہنسوم ہے یا نہیں اسود نے حیرت سے پہلے سارا کو دیکھا پھر مسکراہت دباتے دینیل کو مدد تلم نظروں سے دیکھتے وہ بولا مہم آپ پاکے ہی چاہتی ہیں کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں دین کا کہکہ بساکتا تھا سارا نے دین کو گھورا اور اسود کو ڈانٹا تو اور کیا مزاگ کر رہی ہوں سوری اسود میری بیوی کی نیند پوری نہیں ہوئی اس کا سر نظر آ رہا ہے تمہیں کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے شکریہ سر ویسے بھی میں ہم آج کل آپ چاہیں دوست کی تاریف کر رہے ہوں مگر ہم جنس ہیں تو لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں سر یہ آپ کا پاسپورٹ وغیرہ اسلامباد پہنچتے ہی آپ کو کرنسی مل جائے گی اور جب آپ اپنی منزل پر پہنچیں گے ہٹل کی گاڑی آپ کے انتظار میں ہوگی تینکیو اسود یاد سے ہٹل جا کر مارکو کو منیجر سے لے کر آئیما کے پاس چھوڑ دینا اور آفیس وغیرہ کے معاملات تم ہی دیکھو گے بہت زیادہ ضرورت ہو تب ہی مجھ سے رابطہ کرنا اللہ حافظ جی سر مارکو کو ہٹل میں اکیلا چھوڑ کر آئی تھی اکیلا نہیں ہے منیجر اس کا خاص خیال رکھتا ہے جب میں ادھر ہوں وہ سارا وقت میرے ساتھ ہی رہتا رہا ہے کیوں میرے سامنے اس کا ذکر کیا اور مجھے یاد آتا رہے گا ڈین نے مذکراتے ہوئے سر اس بات میلا ہے بورڈنگ شروع ہو چکی تھی اور وہ لوگ اپنے مطلوبہ گیٹ کی جانب جا رہے تھے میں تمہاری جذبات سمجھ سکتا ہوں اگر تم چاہو تو اس کی تصویر دکھا سکتا ہوں مارکو کی تصویر لیا ہے ایک سے زیادہ ہے ابھی دیکھنی ہے ڈین نے جیم میں سے فون برام کیا سکرین لاک کھول کر فون سارا کو تھمایا جو اس کے باز اوپر ہار ڈالے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی سارا نے گیلری کھولی کیمرے کے فونڈر میں مارکو کی انگینہ تصویریں نظر آئیں ڈین کی گون میں بیٹھے ہوئے اس کے سینے پر لیٹھے ہوئے بیٹھ پر سوتے ہوئے یعنی جناب نے ایک اور مشن سر انجام دیا ہے تصویریں نہ بنانے والی قسم توڑ لی ہے کیونکہ تمہیں مجھ سے یہ شکوا رہتا تھا کہ ہماری ساتھ تصویریں نہیں ہیں اس لئے میں نے مارکو کے ساتھ سیلفیاں لے کر اپنی ججگ دور کی ہے تم دونے ایک ساتھ بہت کیوٹ لگ رہے ہو ہماری دوستی بھی ہو گئی ہے پہلے پہل تو وہ مجھے گورتا رہتا تھا جیسے گالیاں دے رہا ہو کہ تمہاری وجہ سے سارا گئی ہے مگر پھر مجھے تنہا دیکھ کر اس کو رحم آ گیا میرے پاس آ کر بیٹھنے لگا میں تمہاری آدمے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا ہم دونوں رات کو تمہاری باتیں کرتے ہوئے دو ادھ گرم کرتے تب مجھے احساس ہوا کالی میرا ہی نہیں مارکو کا ساتھی بھی بچھڑا ہے سارا اس کے سنجیدہ انداز پر ہس بھی نہ سکی اسلامباد تک کی فلائٹ کا تو پتہ بھی نہ چلا مگر وہاں سے جب ایک گھنٹے بعد اگلی فلائٹ پکڑی پیئے کی ائر بس کی بزنس کلاس دیکھ کر ایک دفعہ تو سارا کا مو کھلا کا کھلا رہ گیا اتنی آرامدے کھلی سیٹھیں بیٹھتے ساتھی ان کو ریفریشمنٹ آفر کی گئی پشاور سے اسلامباد کا سفر ایک چھوٹے جہاز پر تھا اتنا آرامدے تو نہیں مگر سارا کے لئے ساری عمر یادکار ضرور رہنا تھا کیونکہ وہ اس کا سب سے پہلا جہاز کا سفر تھا اور وہ بھی ڈین کے ساتھ ڈین نے سارا راستہ سارا کا سیدھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑی رکھا تھا جیسے ہی جہاز نے پرواز پکڑی اور فضاں میں بلند ہونے کے بعد منزل کے جانب کامزن ہو گیا ڈین نے سارا کو متوجہ کرتے ہوئے بتانا شروع کیا ہمیں گھر بنانا ہے میں چاہوں گا اگر تم اسفت کے ساتھ زیادہ فری ہوئے بغیر اس کو میسج کر کے اپنے پسند نہ پسند سے اگاہ کر دو تو ٹریپ سے واپسی پر اسفت کچھ گھروں کو فائنل کر کے ان کی لسٹ بنا کر رکھے گا پھر ہم دونوں ان گھروں کو دیکھ لیں گے جو پسند آیا وہ ہی لے لیں گے وہ تحمل سے مسکراتے ہوئے بولی باقی سب تو ٹھیک ہے مگر یہ اسفت کے ساتھ زیادہ فری ہوئے بغیر میسج کرنے والی بات کچھ سمجھ نہیں آئی تمہیں ائرپورٹ پر اس سے پہلی دفعہ ملی ہو اور یوں گفتگو ہو رہی تھی جیسے عرصے سے اس کو جانتی ہو تم جارس ہو رہے ہو ہو بھی سکتا ہوں سارا کا کیاکہ بے اختیار تھا تمہارا اسسٹنٹ ہے تمہاری طرح ہی نفیس انسان لگا اس لئے سوال جواب کر لیے ڈین نے ناک چڑھائی میں تمہیں نفیس انسان لگتا ہوں بظاہر ہاں شکر ہے بظاہر کہا ہے ورنہ تمہارے موت سے اپنی لی نفاست کا لقب سن کر میں اپنے آپ سے بہت مایوس ہوتا سارا کو دو منٹ کے دوران دوسری دفعہ حیرت کا جھٹکا لگا جس کا اظہار کرنے سے پہلے اس نے ڈین کے عکس کو اپنی نظروں میں بھرا اور پوچھنے لگی جناب عزت امام ٹینیل مراد صاحب دوری کے اس سرسے میں آپ کی شخصیت میں کہیں تبدیلیاں رونما ہوئی لگ رہی ہیں نمبر ایک میرے بلے کے ساتھ تصویریں نمبر دو میرے کسی دوسرے مرد سے بات کرنے پر کھلا حسد کا اعتراف تیسرا اب میرے نفیز کہنے پر دکھ جس ڈین کو میں جانتی ہوں وہ تو کبھی اپنے جذبات کا کھلا اظہار نہیں کرتا تھا اظہار نہیں کرتا تھا اس لئے نقصان میں رہا تمہیں کون سا ڈین پسند ہے پہلے والا یا اب والا سو فیصد اب والا ہم اسکرا دیا دونوں کو نین آئی ہوئی تھی ڈین نے کیبنگ کر دروازہ بند کیا اس کی اور اپنی سیٹ کے درمیان والی رکاوٹ اٹھائی لائٹ آف کی اور نیم دراز ہو کر آنکھیں مون گیا سارا نے آنکھوں پر کالے رنگ کا آئی ماسک چڑھایا ڈین کے پہلے بازو پر سر رکھا اور لیٹ گئی نظانے کتنے گھنٹے گزرے تھے جب سارا کی آنکھ کھلی ڈین ابھی بھی سو رہا تھا سارا نے اپنی سیٹ کے پیر نیچے نہیں کیے کیونکہ ڈین کی ایک ٹانگ اس کی سیٹ پر رکھی ہوئی تھی وہ اٹھی اور کیبنٹ میں سے نکل کر باشرم تک گئی موہا دھو کر دانت برش کرنے کے بعد واپس آئی اور آتے کھرکیوں کے پردے کھول دیئے سامنے بادل ہی بادل نظر آئے یوں لگ رہا تھا جیسے جہاز بادلوں کے اوپر تہر رہا کہیں کہیں سورج کی شوائیں سیدھی پڑتی آسمان کی نلاہٹ بھی چلک دکھا جاتی مگر بادل ساتھ ساتھ ہی چل رہے تھے روشنی پڑھنے پر ڈین نے قسم سا کر اوپر لیا کمبل آنکھوں پر رکھ لیا سارا کی توجہ اس پر گئی تو اس کو دیکھے گئے ڈین کے بال اتنے زیادہ گنگریالے تھے کہ اگر تھوڑے لمبے ہوتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے پرمنگ کی گئی ہو مگر اس کے بال نیچرلی ایسے تھے سارا کیوں گلیاں اس کے بالوں میں گئی ڈین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اتھیلی کو چوم کر چھوڑ دیا ڈین گھر کیوں چھوڑا کافی دیر خموشی کے بعد جواب ملا کیونکہ وہ میرا گھر نہیں تھا اگر میں خود نہ آتا تو نکال دیا جاتا اس لئے اکلمندی کا یہی تقاضہ تھا کیا دکھ ہوا تھا بلکل ویسے ہی جیسے تمہیں ہوا تھا میں نے تو اپنے دکھ کا کھلم کھلا اظہار کیا تم سے ملنا بات کرنا چھوڑ دیا مگر تم تو ابھی بھی نادیا بیگم سے ملتے ہو وہ مسکر آیا اور اس کے جانب کروٹ لے کر آنکھیں کھولی تمہیں ساری خبریں ہیں آئیمہ ہمارا کو سب کچھ بتاتی رہی ہے اور ہمارا میرے نا چاہنے کے باوجود بھی اپنا ریڈیو ضرور چلاتی تھی رین نے اس کے گال کو انگلی کی پوچھ سے چوا تم گلا کر سکتی تھی تمہارا اور میرا حق تعلق برابری کا ہے غصہ بھی کر سکتی ہو اس کا اظہار بھی کر سکتی ہو جبکہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے سامنے میری ماں ہے جو اگر غلط بھی ہو مجھے تب بھی ان پر غصہ کرنے کی اور نراز ہونے کی اجازت نہیں ہے مجھے ان سے کوئی شکوہ گلا بھی نہیں ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں ماں کی فرمایشیں پوری کر سکا ہوں اپنے والد صاحب کے سامنے سرخ رو ہو سکتا ہوں کہ میں نے چھوٹے بہن بھائیوں کو دربدر نہیں ہونے دیا ہے ان کی جیسے ہو سکتا تھا پیروں پر کھڑے ہونے میں مدد کی ہے اب آگے ان کی اپنی محنت اور قابلیت پر ہے کہ وہ کیسے اپنا خیال کرتے ہیں جہاں تک رہی بات ماں کی ان کی جانب سے کبھی بھی اپنی آنکھ کان بند نہیں کر سکتا ہوں آج وہ میرے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہے آنے والے کل کے لیے پور امید ہوں ہو سکتا ہے وہ اپنا ذہن بدل لے تمہارے ساتھ تو وہ اب بھی رہنے کو تیار تھی تم مجھے چھوڑ کر ان کی مرضی سے شادی کر لیتے تم سے شادی اپنی مرضی سے نہیں انہی کی مرضی سکھی تھی ان کی زید ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں مگر میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا ہوں کیوں ڈین جواب میں کھل کر مسکر آیا تم جانتی ہو کیوں مگر میں پھر سے سننا چاہتی ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں سارا کے دل نے پھر سے بیٹ مس کی ہواہی کے بیچ پر بنے ہٹ کے پاس وہ پھولے ہوئے سرک گال لیے بیٹھی تھی اور ساتھ والی کرسی پر وہ زیرے لب مسکراتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا آج رات کا ڈینر کہاں کرنے کا رات ہے وہ جلے دل سے بولی سعودی عرب میں کم از کم وہاں یہ بے ہی آئی تو نہ ہوگی لین اپنے کہہ کے پر کابو نہ رکھ سکا سارا نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا تم بہت لطف اٹھا رہے ہو جان میں تو بس تمہارے چہرے کی لالی دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہا ہوں تین افتوں میں ہی کتنی خوبصورت ہو چلی ہو ہر وقت چہرہ لار ٹیماتر بنا رہتے ہیں مجھے اگر خبر ہوتی نا یہاں پر آتی جاتی عورتیں تمہیں یوں للچاتی نظروں سے دیکھیں گی تو میں تمہارے لئے برکہ لے کر آتی نہ شرم نہ آیا اس نے معصومیت سے پوچھا گسم لے لو جو ایک کو بھی مر کر دیکھا ہو نہ بابا نہ یہ ممالکہ میں راز نہیں ہے سور پہنتے ہو تب بھی دیکھتی ہیں شورٹس میں بیچ پر تیرنے کو جاتے ہو تب تمہیں ثابت نگلتی ہیں میرا دل کرتا ہے میں ان کی آنکھوں میں انگلیاں ڈال کر ان کے ڈیلیں نکال دوں ڈیل نے مو پر ہیٹ رکھ کر ہسی چھپانے کی ناکام کوشش کی اپنا پاکستان ہی اچھا ہے کل جب تم جم گئے تھے نا چار لڑکیاں وہاں پر کھڑی ہو کر تمہیں ٹرائیڈ میل پر دوڑتے دیکھ رہی تھی تم سمجھ نہیں سکتے کہ میں نے کیسے خود کو روکا ورنہ دل کر رہا تھا ان کی گردنیں اتار کر اسی بیچ پر تفنا دوں تم دھان نکال لو تمہارے لئے تو بڑی اچھی انٹرٹینمنٹ چلی ہوئی ہے اگر آواز سے نہ تو میں بھی بکنی میں سوئیونگ کرنے چلی جاؤں گی اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ فوراں اٹھ کر بیٹھ گیا بیبی ایسا بولو بھی مت یہ جو زمکی تم مجھے دیتی ہو نا مجھے اس کی وجہ سے رات کو دراؤنی خواب آنے لگتے تمہیں اتنے لوگوں کے سامنے ایسے لیواز میں کھڑا تصور کر کے میرے دماغ کی دعی بننے لگتی ہے روگوں میں خون آگ بن کر دوڑتا محسوس ہوتا ہے میں تصوری تصور میں نہ جانے کتنے قتل کر چکا ہوں خدا کے لئے مجھے ایسی عذیت دینا بند کرو تم ٹھیک ہی کہتی ہو ایسے ممالکہ میں راست نہیں ہے واپس چلتے ہیں تین افتوں میں یہ حالت ہو گئی ہے سوچو اگر مسلسل یہی رہتے ہو تو کیا بنے میں ہر مہینے تمہاری کسی دیوانی کا قتل کروں تم ایسے شکل سے اتنی خوفناک لگتی نہیں ہو تم میرا دھیان نہ بٹاؤ کل جب ہم لنچ کے لئے گئے تھے وہ ویٹرس میرے سامنے نہ صرف تم پر لائن مار رہی تھی بلکہ اپنا نمبر بھی دے گئی کیا میں اس کو نظر نہیں آ رہی تھی جیسے تم نے اس کے سر پر پانی کا گلاس انڈیلا تھا مجھے پورا یقین ہے وہ تا عمر تمہیں نہیں بھولے گی ڈین تم جانتے ہو میں جنگجو قسم کی لڑاک کا عورت ہرکیز نہیں ہوں مگر لڑکیوں کو تمہارے ساتھ پلڑ کرتے دیکھ کر میرے اندر اس قسم کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں اس میں تمہارا قصور بھی ہے تم ان کو ڈانڈنے کی بجائے دان نکالتے ہو میری کیا جرت کہ میں دان نکالو وہ تو تمہارے تاثرات دیکھ کر ہسی رکتی ہی نہیں ہے تاثرات تو اب تمہارے دیکھنے والے ہوں گے نا جب میں یہ کہوں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی گائنکولوجس سے ملنا چاہیے وہ کیوں بھائی سب ٹھیک تو ہے نا ہاں سب ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی اس کا ترجمہ کرو ذرا کہ سب ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی خود ہی تو کہتے تھے فیملی چاہیے مجھے شک پڑھ رہا ہے کہ بنیاد پڑھ گئی ہے for god's sake سارا تم سیدھی طرح آسان لفظوں میں بھی بتا سکتی ہو کہ تم پریگنٹ ہو ٹھیک تم میرے لفظوں کو توڑ موڑ کر میرے سبر کو مت آزماؤ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں بلکہ یہ کہا ہے کہ مجھے شک ہے سنا شک ہے یہاں پر ڈاکٹر کو دکھانا ہے یا واپس جا کر یہاں تو ارگز نہیں دکھانا کیا پتا میرے شک درست ہو اور ڈاکٹر مجھے سفر کرنے سے منع کر دے میں اگلے نو ماہ تک اس جگہ پر تو کتہ ہی نہیں رکوں گی میں سوچ رہا ہوں تمہارے شک کی خوشی مناتے ہیں کسی بڑی فینسی ریسٹورم میں ڈینر کریں گے ہاں جیسے اب تک تو ڈھابے سے کھاتے آئیں تمہاری اطلاع کے لیے ارز کر دوں تم نے جو اتنے سالوں کی میند سے پیسہ کمایا ہوا تھا وہ ان چند افتوں میں بے دریگ اڑا چکے ہو میں بھی تمہاری اطلاع کے لیے ارز کرتا ہوں کہ یہ میری زنگی کے پہلی تفری بریک ہے اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ کہ ہر دفاؤس کو امپریس کرنے کو دل کرتا ہے تمہاری اطلاع کے لیے ارز ہے کہ یہ عورت پہلے ہی گھٹنوں تک تمہاری محبت پر مبتر آئے مزید کس لیے امپریس کرنا چاہتے ہو میرا شوق ہے تمہیں اتراز نہیں ہونا چاہیے اچھا ہاں میں اس وقت کو فون کرتا ہوں ہماری فلائٹ کنفرم کر دے ہاں اور آئندہ کبھی ہوائی نہیں آنا ہے کیوں میرا خون جلتے دیکھ کر تمہیں بڑا مزہ آ رہا ہے نا ڈین نے ہستے وہ اس کو باہوں میں بھر کر اپنے قریب کیا اس کے بالوں پر لب رکھے مجھے تمہارا میرے لیے پوزیسی ہونا مزہ دے رہا ہے میرے علاوہ دنیا کی ہر عورت لڑکی تمہاری ماں بہن ہے اچھا ہاں اور میں مزاک نہیں کر رہی ہوں ڈین دھیر تک ہستا رہا سارا نے چڑھ کر اس کے وازو پر مکہ مارا یہ آخری گھر ہے اگر آپ لوگوں کو یہ بھی پسند نہ آیا تو پھر اپنی مرضی کا گھر خود بنوالے اسود کے کہنے پڑے ہیں انہیں اتفاہ کرتے ہوئے کہا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں جتنے بھی گھر دیکھیں سب کے ماسٹر بیٹروم اتنے اچھے ہیں میری مرضی کے نہیں ہیں اتنے چھوٹے ہیں اپنے چہرے کو کاغذ کے پنکے سے ہوا دیتے ہوئے سارا نے کہا ان کے جھولے وغیرہ لگایا جا سکے آپ دونوں نے میرا ایک مہینہ زہا کیا اب تک گھر کا نقشہ بنوا کر اپروف کروا کر کام شروع بھی کر دیا گیا ہوتا اور جو جگہ میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ ڈھائی ایکڑ آپ کی مطلب کی جگہ پر ہیں شاپنگ مال قریب ہیں اس علاقے میں اچھے اچھے سکولز ہیں لوکل سفر کرنے کے لیے ہر وقت سواری کی سہولت مجود رہتی ہے بس ایک مسئلہ ہے کہ سارا بھابی کی امی کا گھر وہاں سے کوئی آدھا گھنٹا دور ہے میں ڈرائیونگ سیکھ لوں گی ڈین نے سرگوشی کی کلیوری سے پہلے تو سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں کار چلانے کی اجازت دوں گا توبہ یا اللہ اس آدمی کا کچھ نہیں بن سکتا ہے اسوہ نیرے سے سارا کو دیکھا جس پر ڈین نے وضاحت دی تمہیں نہیں مجھے کہہ رہی ہے اوہ پھر ٹھیک ہے میں آفیس چلتا ہوں سارا کو جاتے ہوئے ہٹر ڈراؤپ کر دوں گا اسوہ تم نقشے لے کر آو اب تک تم سمجھ گیا ہو ہم لوگ کیسا گھر چاہ رہے ہیں تین نقشے بنوالو ان میں سے ایک فائنل کر لیں گے جگہ والو کے ساتھ رابطہ کرو جب تک نقشہ فائنل ہونا ہے دوسری جانب ڈیل فائنل کرو اسوہ آؤٹڈور سویمنگ پول ضرور ہو اور ہاں آج راتھ ہم فیملی ڈینر دے رہے ہیں تم بھی مدو ہو ڈین نے بیوی کو دیکھا جس نے جواب میں کندے اچکاتے ہوئے کہا اسوہ بھی تو فائنلی ہی ہے اس نے سارا سے تو کچھ نہ کہا مگر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کی جانب جانے سے پہلے اسوہ کے پاس رکار سرگوشی کی میری بیوی معصوم ہے یوں ہی اچھے رویوں سے متاثر ہو جاتی ہے تمہاری مدد کی وجہ سے تمہارے واری صدقے جا رہی ہوتی ہیں حالانکہ تم ایک ایک منٹ کے پیسے لیتے ہو اس لیے تمہیں وارننگ دے رہا ہوں تم اتنا یاد رکھو مجھے تم دوستی کی دونوں کی دوستی ایک آنکھ نہیں بھاتی اس دیاج ڈینر پر نہ آنے کے لیے اچھا سا کوئی بہانہ سوچ لو سارا کی خفگی بھری آواز آئی دین میں یہی موجود ہوں بچے کو ڈرانا بند کرو وہ میرے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے وہ بھی اسود کے پاس آ کر سرگوشی میں بولی کوئی تمہیں دیکھنے کو اتنا بیچائنے کہ تمہیں اپنے گھر بلانے کے لیے مجھے خاص یہ ڈینر رکھنا پڑا لیٹ مت ہو نا اسود کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی آپ کس کی بات کر رہی ہیں کیا واقعی تم انجان ہو ڈین گاری کا انجن سٹارٹ کر چکنے کے بعد اب سارا کا منتظر تھا سارا کے سوال پر اسود نے نظریں چراتے ہوئے کہا ڈینیل کی فیملی میرے لیے بڑی قابل اعترام ہے اور میرا اخلاق و کردار مجھے اجازت نہیں دیتا کہ جب میں اس کے گھر جاؤں تو گندی نظریں لے کر جاؤں اس لیے آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہوں گا کہ ہاں میں واقعی انجان ہو میں نے جانتا آپ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور میرا مخلصانہ مشورہ یہی ہوگا اس چکر میں مت پڑے میچ میکنگ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے آپ اپنے گھر کے نقشہ فائنل کر کے بتائیے میں نے مشورہ نہیں مانگا اسود خان تمہیں اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دی ہے آپ کا مطلب اپنے ہٹیل میں دعوت دی ہے جہاں میں تقریباً ہر دوسرے دن موجود ہوتا ہوں ہاں تو پھر کیا نیا ہے وہ دین کے برابر بیٹھی تو اس نے اس کے سیٹ بیڑ لگانے کا انتظار کیا پھر گاڑی آگے بڑھاتے وہ بولا سارا مجھے سارا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اس کی بات کارتے ہوئے تسلی دی دین اسود اچھا لڑکا ہے اور ہماری برادری کا بھی ہے پھر کیا برائی ہے پتہ حیرت انگیز بات یہ نہیں ہے کہ میری چھوٹی بہن کو اسود صاحب پسند ہے بلکہ میں حیران ہوں کہ ہمارے درمیان کے موضوع سیرے سے آیا ہے کیسے ہے آئے ماں میرا چھوٹا سا بچہ ہے اتنی بڑی کب ہوئی ہے کہ اس کے لئے لڑکا دیکھنا شروع کروں جہاں تک رہی اسود کی بات مجھے یقین ہے بکتی کرش ہے جلد گزر جائے گا اللہ کرے مگر سچ کہوں تو اثار نہیں لگ رہے ہیں وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا ماں کبھی نہیں مانیں گی وہ ورکنگ کلاس کا لڑکا اوپر سے ہمارا ہی ملازم تو میں آئی ماں کی حسلہ اوزائی نہیں کرنی چاہیے لین میں کونسا دونوں کی شادی کی تاریخ پکی کر رہی ہوں مجھے ماریا نے کہا تھا اسود کو بلاو میں ملنا چاہتی ہوں میں نے اس کو بلا لیا ماریا نے ہاں ہاں بھئی سارا بات کر کے پشتا رہی تھی جو ڈین نے کہا وہ سچ تھا مگر آئی ماں نے سارا سے بادہ لیا تھا کہ فقط ایک بار اس وقت کو گھر پہ دعوت دے تاکہ وہ اسے ماریا سے ملوا سکے آنے والے وقت میں نجانے کیا ہونا ہے سارا نے دل ہی دل میں سب اچھا ہونے کی ہی امید کی جگہ خریدنے اور نقشہ وغیرہ بن جانے کے بعد فوراں ہی تعمیراتی کام شروع کر دیا گیا تھا چھے ماہ گزرنے کے بعد گھر کی امارت کھڑی ہو چکی تھی مگر اندر ابھی بہت سا کام ہونے والا تھا وہ دونوں ہر روز مزدوروں کے چلے جانے کے بعد شام کی چاہ اپنے نئے گھر کے باگیچے میں پیتے دین اپنے کام کے سلسلے میں دو دن سے دبائی میں تھا اور سارا امی کی طرف آئی ہوئی تھی جو اس کی کلاس لینے میں مشروف تھی بس آج کل کی اولاد سمجھتی ہے چار کلاسے کیا پڑھ لی ہیں ماں باپ کا تجربہ اور عمر کی کمائی کسی کام کا نہیں رہا توبہ امی میں نے کب ایسا کہا ہے جب میں نے تمہیں منع کیا ہوا ہے کہ تمہیں ان دنوں میں لون لون نہیں گموگی تو کیوں ٹک کر کہیں نہیں بیٹھتی ہو صبح کے وقت سنو تو ہوتل میں ہے دوپیر کو فون کیا تو پتا چلا بیگم جی شاپنگ کرنے گئی ہوئی ہے شام کو پوچھا تو بتایا گیا جی اب میں اپنے گھر آئی ہوئی ہوں ٹرائنگ روم کے پینٹ کا رنگ فائنل کرنا ہے کوئی پوچھے سارا تیری اکل گھاس چڑنے تو نہیں چلی گئی نو ماہ ختم ہوئے دو دن گزر گئے ہیں کہ ابھی تک تمہاری شاپنگ مکمل نہیں ہوئی ہے چار دن گھر بیٹھ جاؤ بچے کو خیر ہو آپی اچھے دنیا میں آ جانے دو پھر کرتی رہنا اپنے ضروری کام اور تمہارے بچے کی بھی پتہ نہیں کیا مرضی ہے باپ انتظار کر کر کے بیچارہ دبائی گیا ہے آپ کا غصہ کم ہو گیا ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں امی ہاتھ اٹھا کر اسے منع کرتے ہوئے کچھن کے جانب چل پڑی ڈاکٹر نے خاص کہا تھا جتنا زیادہ چلو پھر ہوگی اتنی آسانی رہے گی اور اممہ گوریاں نو ماہ تک گھومتی پڑتی ہیں اور پھر ڈیلیوری کے فوراں بعد بھی کوئی پرہیز نہیں کرتی ہیں ہاں تمہیں ہی تو یہ سب پتہ ہونا ہے تم ان کے چھلے کروانے جاتی رہی ہو تم لوگوں سے بس باتیں سن لو وہ چار پائی پر ٹانگے لٹکا ہے بیٹھی امی کا دیا ہوا باداموں والا گرم دودھ پی رہی تھی بڑا سا سپ لینے کے بعد ڈپٹے کے پلوں سے موہ ساف کرتے ہوئے خوشامدی انداز میں بولی اچھا اب دین کو مت بتائیے گا کہ میں شاپنگ پر گئی تھی سچ کہہ رہی ہوں رش والی جگہ پر نہیں گئی مارکٹ میں صرف ایک دو دکان پر گئی تھی وہی سے واپس مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے دین کو بتانے کی میری طرف سے کل پھر چلی جانا یا اللہ میری ماں کا غصہ تھنڈا کر دے ہاں ماں کا غصہ تھنڈا کروانا اپنے لئے اکل کا بیچ مت مانگنا ہمارا سیڑھیوں پر بیٹھ گئے ایلچی کھا رہی تھی بہن کی امایت میں بولی امی اب تو وہ خود بچے والی ہے اب تو اس کو اتنا برا نہ ڈانٹی ہے تم بولو تمہاری ہی کمی تھی تمہیں میں اس کے ساتھ اس لئے بھیجتی ہوں کس کو الٹے سیدھے کاموں سے روک سکو تم الٹا اس کے ساتھ مل کر ماں کو سمجھا رہی ہو آج کے بعد تمہارا سارا کے ساتھ آنا جانا بند ہے میں خود چلی جایا کروں گی تاکہ اس کے ایک جوتا لگا کر اس کو گھر لے کر آؤں اگر برا نہ منائے تو ایک بات کہوں سارا کی معصوم سی شکل بنانے پر امی کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی جلدی بولو یہ بتانا تھا کہ دوپہر سے مجھے کمر میں درد ہے زیادہ نہیں ہے بیچ بیچ میں آرام آ جاتا ہے مگر درد ہے اب میں نے دونوں ہاتھ آسپان کی جانب اٹھا کر دعایا کہا شکر ہے ربہ جو میرے نواسے کو نانی سے ملنے کا خیال تو آیا ہے نواسہ کیسے نواسی بھی تو ہو سکتی ہے اس سارا کو جتاتے بھی بولی لکھوا لو نواسہ ہی ہے ہم نے یہ بال دوپ میں سفیر نہیں کی ہوئے ہیں اچھا جی ہاں جی دیکھ لیں گے دیکھ لینا پر ابھی میرا مشورہ یہی ہے دودھ ختم کرو اور جا کر سو جاؤ ایک دفعہ درد تیز ہو گئی تو آرام نہیں ہوگا اور لیبر کا کیا ہے تین دن تک چل سکتی ہے جاؤ شہواش آرام کرو اگر سچ میں لیبر کا درد ہے تو کیڑین کو واپس آنے کا کہہ دوں اس نے سکتی سے کہا ہوا ہے کہ جیسے ہی اسپتال جاؤں فوراں اس کو بتایا جائے وہ سب چھوڑ کر اگلے چار گھنٹوں میں یہاں ہوگا بچے کو پرائے دیس یوں پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کونسا سہر سپاٹے کو نکلا ہوا ہے کام کی مجبوری نہ ہوتی اس نے گھر سے جانا ہی نہیں تھا اللہ اس کی مشکل آسان کرے اور وہ خیریت سے اپنے گھر لوٹے سارا نے دل سے آمین کہا ایک انٹرنیشنل کمپنی کی دس بھی منزل پر اپنی میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ ایک ہاتھ سے اپنی ٹائی دروت کرتا لپٹ کے جانب بڑھ رہا تھا جب فون پر میسیج کی بیل بجی آج کل اس نے سارا کے فون کو الگ بیل دی ہوئی تھی تاکہ اس کی جانب سے آنے والی کوئی کال میسیج جھوٹ نہ پائے ورڈس اپ کا نوٹیفکیشن کھولا تو سامنے سکرین پر براؤن کمل میں لپٹا ننہ سا وجود تھا جس کے ہونٹ او کی صورت میں کھلے ہوئے تھا اور وہ بڑی حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا رہن کے قدم وہیں تھم گئے سارا نے نیچے لکھا ہوا تھا دن بیٹا مبارک ہو پہلے وہ بے یقینی سے سکرین کو دیکھتا رہا پھر مو پر ہاتھ رکھ کر مسکر آیا اسی وقت سارا کو کال ملائی مگر سارا کی بجائے فون امارا نے اٹھایا اسلام علیکم بھائی بہت بہت مبارک ہو علیکم السلام خیر مبارک سارا کیسی ہے آپی ٹھیک ہے بیوی کی تصویریں لے رہی تھی امی نے ڈان دیا کہ فون کی جان چھوڑ کر انام کرو اور ان سے فون لے لیا ہے اور آپی نے مجھے کیک پیسٹری لینے کے لیے بیکری بھیجا ہے وہ ہسا میری طرف سے سارا کو مبارک دے دینا بس آدھے گھنٹے تک آپ کی ان سے بات کروا دوں گی ٹھیک ہے خدا حافظ کال کاٹنے کے بعد ابھی اسود کو کال ملانے ہی والا تھا جب اسی کی کال آگئے اس نے کال کو جواب دیتے ہوئے پون کان سے لگا کر چھوڑتے ہی کہا شیطان کو یاد کیا وہ حاضر بڑی نوازش سر اور مبارک بات وصول کرئے آپ کا ولی اہد آپ پر تو بالکل نہیں گیا جس طرح وہ مو بنا بنا کر رو رہا تھا مجھے شک ہے اپنی دادی پر چلا گیا ہے رین کا کہکہ بے اختیار تھا بولا تو تم مل بھی چکے ہو جناب میں پشلے دو دن سے یہیں ہسپتال میں تھا مجھے کیوں نے بتایا یہ آپ اپنی ساتھ سے پوچھئے انہوں نے دھمکی دے رکھی تھی جس نے پردیس میں خجل خوار ہوتے ان کے بیچارے بیٹے کو پریشان کیا مخبری کرنے والے کا خون پی جائیں گی ایسی صورتحال میں کیسے بتا سکتا تھا جبکہ میرا آئرن ویسے بھی آج کل لو چل رہا ہے اپنی بکواس بند کرو اور میری آج کی ہی سیٹ بوک کروا جی جناب جہو کا میٹنگ کیسی گئی ہے کامیاب میرا خیال ہے آج کا دن میرے لیے یادگار رہنے والا ہے آج میرا بیٹا آیا اور آج ہی اتنے مہاں سے پھسا ہوا مسئلہ ہلوہ ہے ڈیل ہمیں مل گئی ہے واہ سر پھر تو ڈبل مبارک بنتی ہے سیٹ بوک کروا ہو میں کنفرم کر کے ہی میل کرتا ہوں تم میری ساس کے ہاتھوں تو بچ گیا ہو میرے ہاتھ سے نہیں بچ ہوگی میری تم سے صبح ہی بات ہوئی ہے تم نے مجھے کچھ کیوں نہ بتایا کل رات کو کیوں نہ کہا دو دن گزر گئے تمہارا میرا چوبیس گھنٹے کا رابطہ ہے میں نے کہا نا اس میں ہم میں سے کسی کا قصور نہیں ہے آپ کی ساس جاننے ہیں اور آپ آمنے سامنے بات ہوگی جی جی کیوں نہیں اس نے فون بند کرنے کے بعد جیم میں رکھا اور مسکراتے ہوئے لپٹ کے جانب چل پڑا ممی آپ کو اپنی زیت چھوڑ دینی چاہیے کون سی زیت میں نے کیا ہی کیا ہے میرے ساتھ چلئے تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہو مگر جہاں تم لے کر جانا چاہ رہی ہو مجھے وہاں ارگز نہیں جانا ہے اپنے پوتے کے لئے دل میں ذرا پیار نہیں جا گا ہے میری ایک پوتی اُس کے لئے دل میں پیار ہی پیار ہے جب اللہ پوتا دے گا تو اُس کے لئے پیار بھی دے گا کیا دینیل کا بیٹا آپ کا پوتا نہیں ہے جب دینیل میرا بیٹا ہی نہیں ہے تو اُس کا پوتا بیٹا میرا پوتا کیسے ہو سکتا ہے میرا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مہاریا نے افسوس سے ماں کو دیکھا اپنے لاجے کو کنٹرول کرتے ہوئے بولی اس نے اپنی آدھی زندگی آپ کی اولاد پالتے گزار دی اور آج وہ آپ کا کچھ نہیں لگتا ہے آج اس کی خوشیوں کا وقت آیا ہے تو آپ اپنے اندر اتنی انسانیت نہیں پاتی ہیں کہ جا کر مبارک بات ہی دے دیں اس کے بیٹے کو دیکھ ہی آئیں نادیا نے بیٹی کو سرد نظروں کے احسار میں لیتے ہوئے بولنا شروع کیا تم یا تو اپنی دانیال دانیال کی رٹ بند کر دو یا میرے گھر نہ آیا کرو مجھے تو اب ایسا لگتا ہے تم میری بیٹی ہی نہیں ہو تمہیں ہو کیا گیا ہے اس سارا نے ضرور تم پر تعویز کروائے ہوئے ہیں کہاں وہ ماریا جو دن میں دس دفعہ دانیال پر لانت بھیجتی تھی اور کہاں تم جو دن رات اس کی حمایت کرتے نہیں تھکتی ہو تم جتنا مرضی اس کی حمایت کرو میری نا ہاں میں نہیں بدلنی ہے اس لئے بہتر ہے تم اپنے میشن سے باز آ جاؤ اس نے ماں کو چھوڑ کر سارا کو چنا ہے اب اپنی پسند کے ساتھ خوش رہے آپ جانتی ہے نا سب سے زیادہ اس کو آپ کا انتظار رہنا ہے میں کبھی نہیں جاؤں گی اپنا وقت برباد نہ کرو جاؤ گھر جا کر اپنے بچے کو سنبھالو وہ اپنی بات پوری کرنے کے بعد کمرے سے ہی نکل گئی شمائلہ اپنی نو دس ماں کی بیٹی کو کندے سے لگاتے ہوئے بولی بمی کی بات غلط بھی نہیں ہے اگر وہ ان کو ماں سمجھتا تو ایسا سلوک تو نہ کرتا سب کچھ لے کر ایک طرف ہو گیا ہے شمائلہ کیا تم لوگ زکاة کے حق دار ہو ماریا کے سوال پر شمائلہ نے حیرت سے پوچھا کیوں اللہ نہ کرے آپ نے ایسا کیوں پوچھا ہے کیونکہ وہ تم لوگوں سے تو کچھ بھی نہیں لے کر گیا ہے سوائے نفرت کے دیکھ کر اتنا کچھ گیا ہے کہ آج تم لوگوں کی اکڑ نہیں پائی جا رہی ہے میری ماں دین کے لئے جو کچھ مرضی بولے تم نے آئندہ زبان درازی کی جرت کی نا تو زبان گدی سے کھینچ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گی اور اپنے شوہر سے پوچھ کر بتا دینا اگر لاکھوں کروڑوں کی اجائداد اور کاروبار ہوتے ہوئے بھی تم لوگوں کا گزر بزر مشکل سے ہوتا ہے تو دین سے کہوں گی اپنی زکاة صدقہ تمہیں بھیج دیا کرے رمائلہ اپنی بیزتی پر لال بھبوک کا چیرہ لیے وہیں بیٹھی رہ گئی ماریا نے انکھوں پر سیاہ شیشہ رکھا اور اپنا ہینڈ بیک لے کر باہر کی جانب آگئے جہاں اس کا ڈرائیور اسی کے انتظار میں تھا آئی ماں پچھلے چھے دن سے سارا کے پاس ہی تھی ماریا بھی کئی دفعہ چکر لگا چکی تھی آج تیمور مراد کا اکی کا تھا ماریا بھتیجے کے لیے تحاف وغیرہ لے کر جا رہی تھی اور اس کی شدید ترین خواہش تھی کہ ماں بھی اس کے ساتھ چلے انہی کو بنانے کے لیے پچھلے چار گھنٹوں سے کوشش میں لگی ہوئی تھی اب ناکام واپس جا رہی تھی اب اس نے گاری کا دروازہ کھولا ہی تھا جب چوکی دار نے نہیں آنے والی گاری کے لیے دروازہ کھولا ڈینیل کی گاری دیکھ کر ہی ماریا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا وہ ماں کو لینے خود آ گیا تھا ماریا اس کو مزید ظلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی اس لیے جیسے وہ گاری گیٹ کے باہر روک کر اندر کی جانب آیا ماریا نے اسے وہی روک لیا ڈینیل نے انک لگائی ہوئی تھی سفید کل شدہ سور پر کالی بومبرز جیکٹ میں اپنے دراز کت کے ساتھ بڑا جچ رہا تھا ماریا نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تم کیوں آئے ہو ان کو لینے آیا ہو ماریا نے نفی میں سہر الاتوئے نرمی سے بتایا میں بھی اسی لیے آئی تھی چلو چلیں ان کی زید اور انا کی دیواریں بہت انچی ہیں یہاں سے تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملنا ہے میں کوشش کیے بغیر ہار نہیں مان سکتا ہوں میری جان کوئی فائدہ نہیں ملنا ہے کوئی بات نہیں وہ مجھے بات کرنے دو وہ مان جائیں گی مگر آج کے فنکشن میں ان کا ہونا میرے لیے بڑا اہم ہے ماریا غصے سے بولی کیوں کیوں اہم ہے کیوں کہ وہ میری ماں ہے ماریا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے گاڑی کے جانب لے کر جانا چاہا چلو چلے وہاں تمہارے مہمان آگے ہوں گے کیا کر رہی ہو مجھے ان سے بات تو کرنے دو تم سنتے کیوں نہیں ہو کیوں زلیل ہونے کا اتنا شوق ہے ماں کے بغیر بھی کوئی خوشی خوشی ہوتی ہے ہاں بتاؤ ماریا نے اس کے ہاتھ چومے کیوں اتنا پیارا دل لے کر ایسے پتھر دل لوگوں میں آگے ہو ان کو تمہاری قدر نہیں ہے رین نے ماریا کی آنسو صاحب کی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا ایک کوشش کر لینے دو پانچ منٹ کے اندر باہر آ جاؤں گا ٹھیک ہے صرف پانچ منٹ ہاں ماریا مذکرائی میرے چار گھنٹے بھی کم پڑے تم پانچ منٹ میں کیا کر لوگے چاو میں ادھر ہوں رین مذکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا آج تک محبت خریدتا آیا ہوں آج بیٹے کی خوشی میں ایک اور قربانی سہی ماریا نے دیکھا پانچ منٹ بعد جب وہ باہر نکلا تو ساتھ نادیا بیگم بھی تھی ماریا کی آنکھیں پھیل گئیں نادیا بیگم دین سے کہہ رہی تھی غالب کو کال کرتی ہوں جیسے وہ آیا ہم لوگ آ جائیں گے اتنی دیر میں تیار ہوتی ہوں ماریا کو گش آتے آتے رہا نادیا وہیں ہال کے دروازے کے پاس رکے ڈینیل مذکراتا وہ اس کے جانے بایا ماریا نے شوق کے عالم میں پوچھا کیا جادو کر کے آئے ہو پیسہ میری جان پیسہ چلو میرے ساتھ آ جاؤ اس نے ماریا کے ڈرائیور کو اشارہ کیا خان تم گاڑی لے جاؤ بی بی میرے ساتھ آ رہی ہے جی اچھا سر دونے بہن بائی نے باہوں میں باہیں ڈالے گیٹ پار کیا دین نے ماریا کے لئے گاڑی کا دروازہ کھولا اس کے بیٹنے کے بعد دروازہ بند کرتا اپنی سیٹ کی جانب جانے سے پہلے گھر پر ایک نظر ڈالی نادیا بیگم وہاں نہیں تھی اس کے چہرے پر مجروسی مسکراہت تھی پورے ایک سال بعد وہ اس گھر میں لوٹا تھا مگر اس کے لئے دل میں کوئی احساس نہیں جا گا تھا یہ میرا گھر نہیں ہے میرا گھر وہی ہے جہاں مجھ سے محبت کرنے والے بستے ہیں چاہے وہ دو اکڑ پر پھیلا بنگلا ہو یا ہوتیل کا سوٹ آج کل انہوں نے وقتی طور پر ایک گھر قرائے پر لیا ہوا تھا کیونکہ تیمور کی خالہ اور پپو کے آنے کی وجہ سے ہوتیل کا سوٹ بھی چھوٹا پڑ رہا تھا ماریا اتنی جلدی اس کی جان چھوڑنے والی نہیں تھی اس لئے جیسے ہی وہ لوگ سڑک پر آئے اس نے کہا کیا آفر دے کر آئے ہو تم کیسے کہہ سکتی ہو مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کہا میں تمہاری لئے بڑی اداس تھی پوتے کے اکیقے پر آنے کی تیاری کر رہی ہوں ہا 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 جوگ بہت مزے کا تھا میں نے بڑا انجوائی کیا ہے اب سچ بتاؤ کیونکہ ماں یوں ہی نہیں مانی ہے لگتا ہے بہت بڑا ہی نام دینے کا وعدہ کر کے آئے ہو جب جانتی ہو تو پھر اپنی تفشیش بند کرو کیا دیا ہے جلدی بتاؤ آہ کبھی کبھی دل کرتا ہے تمہارا گلہ دبا کر اپنی زندگی پر سکون کرو بہت سر کھاتی ہو تم لاکھ جا کر بھی میرا گلہ نہیں دوا سکتے ہو کیونکہ تم میرے سے بات کیے وغیر دو دن نہیں نکال سکتے جی نہیں تم خود پون کرتی ہو ہاں اگر دو دن میں میں پون نہ کرو تیسرے دن کون پون کر کے کہتا ہے کہ کدھر مصروف ہو اتنے دنوں سے بات ہی نہیں ہوئی اور ہر ہفتے فیملی ڈینر کون رکھتا ہے وہ تو میری بیوی کو نندو اور بہن کی خدمت کا شوق ہے اور تم بیوی کو خوش کرنے کے واسطے بہنوں کے لیے اپنے ہاتھ سے بار بھی کیوں بناتے ہو ما شاہ اللہ ایسی بھا بھی سب کو دے ڈین کا کہکا جاندار تھا ماریا اس کو مسلسل دیکھ رہی تھی جس پر ڈین نے اپنا گیر سٹک پر رکھا ہاتھ ماریا کے مو پر رکھ گا اس کا چیرہ دوسری جانب کرتے ہوئے کہا شاٹ اپ وومن وہ بھی دو بدو بولی سپل اٹ دین وہ الجن سے بولا مگر بتانے لگا غالب صاحب کا کاروبار میں نقصان چل رہا ہے ایوب اپنے آدھے شیئر مانگ رہا ہے غالب کے نان دینے پر وہ شوروم بیچنا چاہ رہا ہے تمہیں سب سے تمہارا کیا لینا دینا اس نے ڈرتے ڈرتے معصومیت سے بہن کو دیکھا پھر سامنے سڑک پر دیکھتے ہوئے بتانے لگا میں نے غالب کی طرف سے ایوب کو رکم دینے کی آفر کی ہے جو دو بین بعد قبول کر لی گئی ہے مائیہ نے اگلا سوال کی تاغا کتنی رکم دینے جل تو جلال تو پڑھتے ہوئے کہا ڈیڑھ کرو گاڑی میں مکمل خاموشی چھا گئی پھر وہ گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی کیا سارا جانتی ہے ابھی تک تو نہیں تم نے ماں کو فنکچن میں شامل کرنے کا معافضہ دینے کی حامی بھر لی ہے تم بدل کیوں نہیں جاتے ہو وقت لگتا ہے رات کے رات کچھ تبدیلی نہیں آتی ہے اور ویسے بھی آج ماں نہ بھی آئے تب بھی میں غالب کو پریشانی میں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اکڑ کا مارا تمہارے پاس مدد کے لیے نہ آتا ہاں تو اچھی بات ہے نا کہ وہ انہ رکھتا ہے دوسروں کی طرح تو نہیں ہے جو کام کرنا نہیں چاہتا مگر اس کو کمائی میں مکمل حصہ چاہیے ہیں میری تھوڑی سی مدد سے اگر غالب کا کام چلتا رہتا ہے تو کیا برائی ہے وہ بال بچوں والا شخص ہے اگر کل کو اس کی حالات خراب ہو جاتے ہیں تب بھی تو ہمیں ہی تکلیف ہونی ہے کیا خیال ہے میرا اس بارے میں کوئی خیال نہیں ہے اللہ کرے سارا تمہاری خوب خبر لے میرے کہے کا نہ تم پر اثر ہوتا ہے نہ تمہاری ماں پر دونوں ایک جیسی ڈیٹ مٹی سے بنے ہوئے ہو دین مسکراتے ہوئے بولا چلو غصہ جانے دو اس رفتار سے خون جلاوگی تو وہ دن دون نہیں ہے جس دن تمہارا رنگ میرے سے میل کھانے لگے گا دین کی بات پر ہستے بماریا نے اس کا باز اوپر دو موکہ جڑا کمرے میں صرف لیم کی نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی بیٹ کے بیچ میں کمبل میں لپٹا تیمور اہوے خواب تھا اور اس کی ماں اس کے پاس بیٹی فون پر عقیقے کی تصویریں دیکھ رہی تھی شاور لے کر نکلے دین نے والوں کو رگرنے کے بعد تولیا سٹینڈ پر ڈالا اور ڈریسنگ کے دراز میں سے ہیئر ڈرائر نکال کر سوچ لگانے کے بعد آن کر کے بال سکھانے لگا مگر جلدی سارا کی وارننگ سن کر بند کرنا پڑا جو تیمور کے سینے پر تسلی کا ہاتھ رکھے ہوئے تھے جبکہ تیمور نے کسی باکسر کی طرح دونوں مٹھیاں بند کر کے بازو اوپر کیے ہوئے تھے ڈینیل نے تشویر سے دھیمی آواز میں پوچھا کیا ہوا ہے ٹرائر کی آواز سے تیمور نین میں ڈر گیا ہے اوہ سوری پہلے اس نے بیوی سے معذرت کیا اور پھر بیٹے سے بھی ڈین ہم مجھے تمہاری ممی کی بات بلکل اچھی نہیں لگی چاہے تمہیں اچھا لگے یا برا اگنور کر دو نادیا بیگم نے سب کے سامنے سارا کو جتاتے ہوئے کہا تھا سارا تمہارا حسن کسی کام نہ آیا افسوس تمہارا بیٹا شکل و صورت میں باپ کی کاپی لگ رہا ہے چلو شکل باپ پر چلی جاتی مگر کم از کم رنگ تو تم پر جاتا اب غالب کی بیٹی کو دیکھ لو دودھ جیسی رنگت ہے اور تیمور کیسا میلہ میلہ سا لگ رہا ہے دیکھ لو ایک انسان کی غلطی کیسے نسلوں تک جاتی ہے خیر چلو اتنا ہی شکر کرو کہ آخر اتنے عرصے بعد جا کر کالی ہی سہی پر اولاد تو ہوئی ہے ڈین نے ماں کے الفات سن کر کوئی رد عمل نہیں دیا تھا حالانکہ سارے حاضرین کی نظر نظر اس کی جانی بٹی تھی سارا اس وقت بھی ہستے میں آ کر نادیا کو جواب دینے والا لگی تھی جب ڈین نے اس کے بازوں پر ہاتھ رکھ کر اس کو خاموش رہنے کا اشارہ دیا اسی بات کا سارا کو رہ رہ کر تیش آرہ تھا کہ کیوں وہ نادیا بیگم کو جواب دے کر حساب برابر نہ کر سکی ڈین بیٹھ کی دوسری جانی بیٹھا اور بیٹے کے اوپر جھکا سوئی ہوئے کی پہشانی چومی تیمونیں انگڑائی لے کر داری کے چوبنے کا احتجاج کیا دین اس وقت مجھے بولنے سے منع کیوں کیا تھا سارا ان کو ٹکا سا جواب سنا دینے سے کیا ہو جانا تھا اور ویسے بھی وہ میری ماں ہے مجھے باتیں کر گئی ہیں وہ تو وہ صدا سے کرتی آئی ہیں نئی بات کیا ہوئی ہے اپنے بیٹے کو جو مرضی کہتی میرے بیٹے کے بارے میں اتنی روکھی زبان کی استعمال کی اس پر تم احتجاج کر سکتی تھی نا دین مسکر آیا اب کیا ہو سکتا ہے تمہارا بیٹا نہ اپنے باہ پر جاتا نہ باتیں سنتا دینیل مراد ذرا غور سے ایک دفعہ میرے بیٹے کو دیکھو نادیا بیگم کے ساری اولاد اور آگے ان کی اولاد میں اس جیسا کوئی ہے میرے تیمور کی پلکے اتنی لمبی ہیں جب آنکھیں کھولتا ہے بلکے اس کی بھوگوں کو چھوٹی ہیں اوپر سے موٹی موٹی سیاں آنکھیں ہونٹوں کی شیپ ایسے ہے جیسے خود پینسل سے لکیر بنائی ہو مسکراتا ہے تو گالوں کی دونوں جانب ڈیمپل پڑتے ہیں بال تم سے بھی زیادہ گنگرے آلے ہیں اور سب پر بھاری گنمی رنگ کیسا چمکتا ہوا چہرہ ہے وہ تیمور کے ہاتھ کو تھامے بولتی چلی گئی جب چپو ہی تو دین نے تیمور کو مخاطب کیا تیمور مراد ایک بات تو ست ثابت ہو گئی ہے تم رنگ چاہے باپ کو چھرا کر لائے ہو مگر شکر ہے تمہاری قسمت باپ جیسی نہیں ہے میری ماں نے آج تک کبھی میری یوں تعریف نہیں کیا اور تمہاری ماں نے تو اتنے سے دنوں میں تمہیں اذبر کر لیا ہے تم بہت خوش نصیب بچے ہو سارا کے چہرے پر ممتہ کا نور تھا ٹین نیاکٹک اسے دیکھے گیا تو تیمور کی اچانک اٹھ جانے پر اپنا فون ایک طرف رکھ گئے پوری طرح بیٹے کی جانے متوجہ ہوئی پہلے کمبر ڈھیلا کر کے اس کی نیپی چاہک کی پھر اسے گوز میں اٹھا کر فیڈ کروانے لگی دینیل کے فون پر کال آ رہی تھی اصفت کا نمبر دیکھتے وہ کمرے سے باہر چلا گیا سارا نے گہری سانس بھری مگر دانیال کی حرکت ایک آنکھ نہیں بھائی تھی آنچ من بعد جب وہ واپس کمرے میں آیا سارا بلکل تیار تھی تو اب سے ایسا ہوا کرے گا دین چونکا رکا پھر گلہ صاف کرتے ہو وہ واپس بیٹ پر بیٹھا کیسا تم اس سے چوری اپنے بھائیوں کی مدد کرو گے پھر مجھے در سے فون باہر جا کر سنو گے دین نے بھویں اچ گائے بیٹ پر نیم دراز ہوا سارا اسی کو دیکھ رہی تھی اور اب وہ نظر چرارہا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ مجھے خوش ہونا چاہیے کہ تم اتنے رحم دل ہو یا مجھے غصہ کرنا چاہیے کہ تم اتنے بے وکوف ہو آہا 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 مت کرو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں اور ابھی آخری دفعہ اپنی بات دھراؤں گے مجھے اپنے بچوں کے لیے باپ چاہیے پیسہ بنانے والی مشین نہیں اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم خود کو بدلو گے دن رات گدھو کی طرح کام اگر اس لیے کرتے ہو کہ لوگوں پر لوٹا سکو تو پھر یتیموں مسکینوں کو دو خود غرص اور بے ہس لوگوں کو نہیں دین ہاتھ پر سر رکھ کر اوپر بلند ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہو بولا میں نے جو وعدہ کیا تھا ابھی تک پورا کر رہا ہوں آٹھ بجے گھر آ جاتا ہوں ہفتے میں دو چھٹیاں کرتا ہوں جہاں تک رہی تم سے چھپا کر بھائیوں کی مدد کرنے کی بات اول تو بھائیوں کی نہیں بھائی کی مدد کی ہے وہ بھی آخری دفعہ کی ہے ممیہ رفتے میرے ساتھ لنچ پر جاتی رہی ہیں ہے مگر جب سے تم آئی ہو انہوں نے کلی طور پر مجھ سے بات کرنا بند کر دیا ہوا ہے اور میں چاہتا تھا کہ وہ تیمور کے حقیقے کی خوشی میں ضرور شامل ہو تو ایک طرح سے لین دین کیا تھا انہوں نے اپنی بات پوری کی اب میں اپنا کہا پورا کر رہا ہوں دینیل مراد میرا بیٹا خریدے ایک کی محبت کا محتاج نہیں ہے اس کی ماں اس کا باپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو اگنور بھی کرے گا نا تو تیمور کی صحت پر کچھ اثر نہیں ہوگا رین نے بہت دیر بعد سرگوشی کی ساری ساری نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال سٹ کرتے ہوئے نرمی سے جواب دیا اس کی ضرورت نہیں ہے رین نے اپنے بالوں میں دورتا ساری کا ہاتھ پکڑا اپنے ہاتھوں میں لے کر ہر دفعہ پانی کی بوتلیں میں اٹھاتی ہوں کیا تم لوگوں کی نوکر لگی ہوئی ہوں دو چھوٹیاں ان میں سے نکل کر کہیں آوارہ لٹے اس لال گلابی چہرے کے گرد حالہ کی ہوئے تھیں آٹھ سالہ میشال نے پانی کی بوتلوں والا بیک گھاس پر پھینکتے ہوئے شکوا کیا نو سالہ حاکی ماریا کی بیٹی کو پچکارتے ہائے بولا بیسے تو کہتی ہو تم لوگوں کے ساتھ ہی کھیلوں گی میں بھی ٹیم کا حصہ ہوں اب ٹیم کا حصہ ہونے کی وجہ سے کام تو کرنا پڑتا ہے نا اچھا بلہ تو مجھے تھماتے نہیں ہو رہی میں ایسی ٹیم کا حصہ بننے سے جہاں مجھ سے صرف فیلڈنگ کروائی جاتی ہے حاکیم نے اپنے گھنگریالے بالوں کو آنکھوں سے پیچھے گھر کے سر پر کیپ بھس آتے ہوئے کہا بھاگل لڑکی ابھی تمہاری ٹریننگ چل رہی ہے جب ٹریننگ مکمل ہو جائے گی تب تم بیٹنگ کر سکو گی وہ ماں کی طرح ناک اور آستین چڑھا کر سوا کی سپیٹ سے بولی حاکیم تم ایک نمبر کے چیٹر ہو میرے ساتھ ہمیشہ دو نمری کرتے ہو میں مامو سے تمہاری شکایت کروں گی وہ جانتا تھا اس کے باپ کی بھانجی میں جانتی اور اب تک کہیں دفعہ وہ یوں ہی جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر ان لوگوں کو ڈانٹ پڑھوا چکی تھی اس لئے وہ اکتاہ ہوگا لہجے میں بولا احمد بھائی یار کیا ضروری تھا کہ یہ پیدا ہوتی پوپو نے اگر اللہ جی سے لڑکی لینی ہی تھی تو دیکھ کر کوئی اچھی والی لیتی یہ بندری تو ہمیشہ ہمیں بلیک میل کرتی ہے گاری کی فرنٹ سیٹ پر قبضہ کر لیتی ہے اگر پیزہ آئے تو ابو اس کی پسند کا فلیور منگ باتیں مووی دیکھنی ہو تو اس کی مرضی کی میں بار بیس دیکھ دیکھ کر تنگ آ گیا ہوں احمد نے ناک سے پسینہ صاف کرتے ہوئے تکھی سانس کھنچتے ہوئے تاثر سے سار علا کر کہا میں نے ممی کو بولا تھا بیوی کو اروپشن کے لیے دے دیتے ہیں مگر وہ نہیں مانی تھی میں شالنے پاؤں پٹھ گئے میں سب سن رہی ہوں تحمد برزباری سے بولا وہ آئیس جو کہتی ہے کرنے دو میرے سے سزا کے طور پر آلو گوبی نہیں کھائی جانی تحمد کو آلو گوبی سے خاص چڑھ تھی اور جس دن باپ کو اس کی کوئی بات نہ پسند آتی سزا کے طور پر دینر میں تحمد کو آلو گوبی بھی ملتی تھی حاکم بربڑا ہے چڑیل وہ بھی اپنی ماں کی بیٹی تھی دوب دوب بولی تم بالو والے جن پانچ سالہ رئیس میں شال اور احمد کی چھوٹی بہن چھے سالہ نور جو بنامدے میں بلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اس کے ماتے پر ہاتھ مارتے وہ کہا اوہ بوائے اب پھر لڑائی شروع ہو گئی ہے ابھی پانچ من پہلے تو سورا ہوئی ہے رئیس بولا ہمیں کہتے ہیں اچھے بچے لڑائی نہیں کرتے ہیں نور نے پارن ہاں میں حامل آئی یہ گندے بچے ہر وقت لڑتے ہیں رئیس شرارتی مسکرات لے کر بولا میرے پاس ان کی لڑائی ختم کرنے کا آئیڈیا ہے نور کی آنکھیں چمکی کیا رئیس بولا آؤ میرے ساتھ بلی کی بچوں کو گود میں سے نکال کر دونوں چلتے ہوئے سہن کے آخری گونے کی جانب آئے اور ایک ایک کر کے گھاس کو پانی دینے کی خاص طور پر گراؤنڈ میں فکس کر فکس ہوئے فواروں کے نل کھول دیئے دو من بعد کرکٹ کی ٹیم غصے سے گھاس پر رکھا اپنا کرکٹ کا سمان اٹھا کر سہن میں بھاگ رہے تھے ہاں کی مراد اپنی گیلی شرٹ کو جھٹکے دیتے ہوئے حلق کی بل چلایا ٹی ڈے اگر یہ کام تیرا ہے نا تو تیری خیر نہیں ہے جھاڑی کے پیچھے پیچھے نور اور رئیس نے موہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہسی دبائے احمد جھاڑی کے قریب آتے ہوئے بولا لگتا ہے یہاں کئی دو مینڈک چھپے ہوئے ہیں نور کہکہ لگا کر بولی نہیں تو ہم تو مینڈک نہیں ہیں احمد مزید زور و شور سے بولا دیکھا دیکھا ابھی مینڈکی بولی تھی نور نون سٹاپ ہستے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے بولی احمد بھائی میں نور ہوں جیسے ہی احمد نے ان دونوں کے سامنے جم مار کر فاتحانہ انداز میں کہا پکڑ لیا وہ دونوں مینڈک پکڑے گئے ہیں جنہوں نے پھوارے چلائے ہیں رئیس اور نور نے ہستے ہوئے گھر کی جانب دور لگا دی گھر کے اندر سے کئی فون بجنے کی آواز آ رہی تھی ملازمہ نے فون اٹھایا اور کارلیس ہاتھ میں لیے میلچئر پر بڑا جمع نادیا بیگم کو جا تھمایا ہیلو اسلام علیکم ممی دوسری جانب سے ڈینیل کی آواز سنتے ہی پیار سے بولی والیکم السلام میری جان کیا کر رہی ہیں ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی ہوں اب بچوں کی شرارتیں دیکھ رہی ہوں آپ کی طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے ہاں میری جان تم گھر کا بارے ہو ساڑھے چھے تک پہنچ جاؤں گا ماریا ادھر ہی ہے نا واپس تو نہیں چلی گئی نہیں کہہ رہی تھی جانا ہے مگر سارا نے روک لیا اب دونوں شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی ہیں مجھے کہہ رہی تھی ساتھ چلیں میں نے کہا نا بابا تم جاؤ میں بچوں پر نظر رکھ لوں گی آپ کچھ کھائیں گی آپ کے لیے لیتا ہوں ہوا آوں گا کل تم جو مسئلی لائے تھے نا وہ میرے حاکم کو بڑی پسند آئی تھی مگر وہ زیادہ کھا نہیں سکا تھا آج پھر بہن لے آنا ٹھیک ہے اور کچھ نادیا کے جواب دینے سے پہلے مشہل نے فون مانگ لیا نانو کیا دین مامو کا فون ہے پلیز میری بات کروا دیں لو یہ شکایتوں کی پٹاری سے بات کر لو ورنہ میری بھی شکایت نہ نگا دے کہ نانی بات ہی نہیں کرواتی ہے دوسرے جانے وہ مسکر آیا مشہل حسب عادت فون کان سے لگاتے ہی نون سٹوپ بولنا شروع ہو گئی مامو ہمارے گھر میں اتنے لڑکے کیوں ہیں اور یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور جو آپ کہا کہ میں نا ایک نمبر کا چیٹر میت میں ٹیچر سٹار کیا دے دیتی ہے خود کو کہیں کہ پرنس سمجھتا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں مامو آپ اس موٹے کے لئے مچھلی نہیں لائیں گے اور اگر لائیں نہ تو رات کی طرح پھر سے اس کا حصہ ہی میں ہی کھا جاؤں گی کیونکہ یہ ہر دفعہ مجھ سے پانی کی بوتلیں اٹھواتا ہے وہ سنجیدگی سے بولا یہ تو بہت زیادتی کی بات ہے لڑکے ہو کر یہ کمزور لڑکی سے بوتلیں اٹھواتے ہیں بڑی شرم کی بات ہے نانا مامو آپ غلط کہہ رہے ہیں میں کمزور نہیں ہوں یہ دیکھیں میرے مسلس احمد سے بڑے ہیں اس نے اپنا فارغ بازو اوپر کر کے ڈولے دکھایا جیسے ماما سامنے دیکھ رات ہو حاکم اس کے ہاتھ سے پون کھینچ کر کان سے لگاتے ہو بڑے سیانے انداز سیانے کی طرح بولا اب بو جی آپ کو اس لڑکی کا کچھ کرنا پڑے گا یہ حد سے زیادہ جھوٹی ہے اور آپ اس کی ہر بات پر یقین کرتے ہیں میں اس کو درخت کے اوپر باندھ دوں گا تاکہ اس کو چیل کھا جائے ڈینیل نے سمجھانا چاہا تمہاری بڑی بہنیں ایسے نہیں لڑتے ہیں یہ چڑیل میری بہن نہیں ہے ماریا پوپو پتہ نہیں کہاں سے اس کو اٹھا کر لے آئی ہے میری صرف ایک ہی بہن ہے نور اچھا چلو میں گھر آتا ہوں تو کچھ کرتے ہیں تب تک تم لوگ نہیں لڑو گے وعدہ کرو میں وعدہ کرتا ہوں پر اگر اب اس چڑیل نے مجھے چیٹر بولا میں اس کا آئی پیڈ لے جا کر باہر سویمنگ پول میں پھینک دوں گا تم پھینک کر دکھاؤ میں تمہارے سارے لیگو سیٹس کو آگ لگا دوں گی نادیا کو بیچ پچاؤ کے لیے بولنا پڑا بس بس ابھی تو مجھے بتاؤ کون کون سفاری پارک کی سیر کو جانا چاہتا ہے نور اور رئیس نے میں میں سے کمرہ سر پر اٹھا لیا جبکہ احمد بولا ہنو آپ کو پتہ ہے نا آپ ہمیں افریقہ کی سفاری پارک کی سیر کا خواب دکھا کر ٹی وی پر بی بی سی کی ڈاکومنٹری دکھاتی ہیں جیسے بھی دکھاؤں دکھاتی تو سفاری پارک کیوں نا لین پر موجود دین کا کیکہ بے اختیار تھا دین نے مومبتی کی روشنی کے اوپر سے سارا کے دمکتے چہرے کو دیکھا آج ان کی شادی کی سولویں سال گراتی گھر پر سب کے ساتھ کیک کارٹ نے اور سارا دین فیملی کے ساتھ بتانے کے بعد رات کو اپنی فسندیدہ جگہ پر چاکلٹ پوڈنگ کھانے آئے ہوئے تھے دینوں کے بنائے کارٹ پیارے ہیں مگر حاکین کا مجھے سب سے اچھا لگا ہے دین نے ہاتھ میں پکڑے کارٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس پر سارا دل کشی سے مسکراتے ہوئے بولی سب کے سامنے بتا کر میں تحمور اور رئیس کی دل ازار ہی نہیں کرنا چاہوں گی مگر اکیلے میں حاکین کو خود بتا دینا کیونکہ وہ تمہاری رائے کا ہمیشہ منتظر رہتا ہے ہاں کیوں نہیں یار بچوں کی بات ہم گھر پر بھی کرتے رہے ہیں یہاں پر میں تمہیں تمہارا خاص شکریہ دا کرنے کے لئے لے کر آیا ہوں سارا نے حیرت سے پوچھا کیسا شکریہ دین نے میز پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں ملئے اور اس کی آنکھوں میں گہراہی تک دیکھتے ہوئے بولنا شروع ہوا ماضی میں ممی کا رویہ تمہارے ساتھ انتہائی بورا رہا ہے مگر اس سب کے باوجود جب پانچ سال پہلے ان کو فالچ کا ٹیک ہوا شمائلہ نے ان کی دیکھ بھال سے صاف انکار کرتے ہوئے بے ہسی کا اگلا پشتہ ریکارڈ توڑا تھا اس وقت تم نے میرے ساتھ مل کر میری ماں کی تیمارداری کی ان کو نہلوایا بچوں کی طرح ہاتھ سے کھانا کھلایا اس عورت کے لئے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ دل کے دروازے بھی کھول دیا جو مجھ سے صرف اس لئے سادھ و نراز رہی ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ کر دوسری شادی کیوں نہیں کی سارا بات یہ ہے میں دل سے تمہارے اخلاق کا قائل ہو گیا جو کچھ تم نے کیا ہے ایسا کوئی کمزور عورت کر نہیں سکتی ہے تم نے میرے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہوا ہے میں ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے دنیا کی ہر نعمت سے نبادہ ہوا ہے سارا نے دین کی انگلیوں پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر چھوڑ دیا اور گلہ خنکھارتے ہو بولی میرے پیارے ڈانیل تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تم مرد ہو کر میرے ماں باپ سے اتنی عزت و تقریم سے ملتے ہو میں نے یہ باتیں تم سے سیکھ لی تمہارے اندر کی اچھائی نے تمہاری ماں کے دل کو تمہاری طرف مور دیا جب ان کی کوک سے جنوں نے ان کا خیال کرنے سے انکار کر دیا تم نے اس ٹوٹی پوٹی عورت کو سینے سے لگا کر محبت سے بھر دیا میں نے تو بس تمہارا ساتھ دیا ہے کیونکہ مجھے خبر ہے تم وہ سعادت مند اولاد ہو جو مرتی مر جائے پر والدین سے پیٹ نہیں مورتی ہے تم ڈینیل مراد نہ نادیا بیگم کی کسی نیکی کا سلا ہو اور سارا تم میری کسی نیکی کا انام ہو کبھی کبھی میرے دل میں ایک سوال جنم لیتا ہے کیسا سوال کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم مجھے معاف کر کے دوسرا چانس دینے کے فیصلے پر پشتائی ہو سارا مسکرائی اور پوچھا دین کیا تم نے میرے بیٹوں کو نہیں دیکھا دیکھا ہے روز دیکھتا ہوں کیسے نظر آتے ہیں دین بتاتے ہوئے کہنے لگا سفیدی مائل ساولے رنگ ایک کی آنکھیں کالی چھوٹے دونوں کی آنکھیں براؤن بڑے کے سر پر ایفرو دوسرے دونوں کے بال تھوڑے کم گنگ ریالے ہیں مجھے یہ بتاؤ جس عورت کا تم جیسا شہر ہو اور جس کو اللہ نے میری اولاد جیسی اولاد اتا کی ہوئی ہو اس عورت کی زنگی میں پشتاوے جیسا لفظ کیسے آ سکتا ہے یہ لفظ میری ڈکچنری میں ہی نہیں ہے دونے ایک دوسرے کو دیکھ کر دل کشی سے مذکرائیں ہم سفر مل ہی جاتے ہیں مگر ساتھی نصیبوں سے ملتے ہیں ڈینیل اور سارا ایک دوسرے کے ہم سفر تو ہے ہی مگر ایک دوسرے کے ساتھی بھی ہیں واو یار کتنا خوبصورت ناول تھا مجھے بہت پسند آیا میں نے اس طرح کا ناول پہلے نہیں پڑھا مطلب اس طرح کی سوری نہیں سنی جس میں دونوں میابی بھی ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اتنی مطلب فیور دیتے ہیں اور پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ان کی آپس میں مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسی لوگ غلط فہمیاں ڈالتے ہیں اس کی ساس اتنی بری ہوتی ہے اور یار وہ کتنا مخلص بندہ ہے اور وہ کتنا سب کے ساتھ اچھا مطلب اتنا کوئی اچھا کیسے ہو سکتا ہے اور پھر انہوں نے سٹوری کو حالانکہ یہ کہانی باہ بھی ختم ہو سکتی تھی جہاں میں نے پیشلی اپیسوڈ کو ختم کیا تھا وہاں پہ بھی ہیپی اینڈنگ کی تھی کہ وہ دونوں آپس میں مل گئے ہیں اور بس کہانی ختم لیکن انہوں نے اتنا آگے جا کے پھر تفصیل سے آگے سارے ہر ایک چیز ہر ایک مومنٹ کو بتایا ان کی اگلی لائف کے بارے میں بتایا اور یہ جو پوری اپیسوڈ تھی یہ اسی کے بارے میں تھی کہ اس کی اگلی لائف کیسے ہوتی ہے وہ کیسے خوش رہتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ٹائم سپینڈ کرتا ہے سم ٹائمز رائٹر جو ہوتی ہیں وہ نوول درمیان میں چھوڑ دیتی مطلب ہمیں ہوتا ہے کہ تھوڑی لمبی ہو سکتی تھی کہانی تو یہ ہیپی اینڈنگ اور کر سکتے تھے مطلب کچھ اور بھی بتایا جا سکتا تھا جب ایک نوول میں اتنی لڑائیاں دکھائی جاتی ہیں اتنا برا انسان کا بھییور دکھائی جاتا ہے تو یہ کیوں نہیں دکھائی جا سکتا کہ وہ پھر جب صحیح ہوتا ہے تو وہ کیسے رہتا ہے کس طرح کا وقت سپین کرتے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کا نوول تھا میں تو ہنڈرڈ این ہنڈر پرسنٹ اس کو مارکس دوں گی مجھے بہت پسند آیا اور نیلم ریاست کے میں کچھ زیادہ نوول نہیں پڑھے لیکن جتنے بھی پڑھے ہیں مجھے بہت زیادہ پسند آیا اور ابھی بھی میں دیکھوں گی اگر ان کا کوئی اور بھی نوول بچا ہوا تو میں وہ بھی پڑھوں گی اور آپ لوگوں کو سناؤں گی کیونکہ مجھے اچھا لگ رہا ان کا رائٹنگ سٹائل اور مجھے ان کا ہر نوول دوسرے نوول سے جدا لگ رہا ہے اور ہر نوول کا ایک الگ ہی انداز ہے الگ ہی طریقہ ہے تو یقیناً آپ لوگ بھی میری اس بات سے اتفاق کرو گی اور آپ لوگ وہ کو بھی پسند آیا ہوگا یہ والا نوول تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اور میں پہلے ہی آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ میں نے بہت سارے نوول سٹارٹ کی ہوئے ہیں جنت کے پتے نوول سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ میں نے ازازیل کیا ہوا ہے اور بھی بہت سارے نوول ہیں تو آپ لوگ سنا کیجئے اور اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں اور جلدی سے میرے تیسرے چینل فور ایور بک ہے ان کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جلدی سے اس کے ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کر دو اور وہاں پر بھی میں نے پیار ہوا تھا زینیش اور جل کا نیا نوول ہے جو وہ اپنے پیج پر ایف بی پیج پر اکلوڈ کرتی ہیں تو وہ میں بھی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں ٹھیک ہے تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے وہ بھی نوول لیکن ہوپفولی کہ اچھا ہو اور آپ لوگوں کو پسند آئے تو پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے نوول کے ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیار رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ